سورت قیامہ مکی ہے اور اس میں چالیس آیات اور دو رکو ہے بیان قیامت پر مشتمل ہے مطوی اور نافرمان دونوں کے واقعات بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیعوم القیامہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی شابد العزیز لکھتے ہیں تفسیر فتح العزیز میں لا اقسمو میں قسم نہیں کھاتا اگر کھاتا تو پھر قیامت کے دن سوگن نمی حرم لا اقسمو بیعوم القیام اور جمہور مفسیرین کہتے ہیں کہ یہ لا جو ہے یہ تحسین کلام کے لئے ہے اس سے اقسمو کے اندر زور پیدا ہوا اور عرب اس کو جانتے تھے اس لئے اس پہ اعتراض نہیں کیا میری قسم ہے قیامت کے دن کی ولا اقسمو بالنفس اللہ واما اور نہ میری قسم ہے اس نفس کی جو شرارتی ہے شرارتی نفس تین نفسیں امارا بہت گناہ کرنے والا لوواما گناہ کر کے پچھتانے والا مطمئنہ گناہ سے ہمیشہ بچنے والا اے احسب الانسانوں کہ آپ سوچنا ہے انسان اللہ النجمہ ازامہ کہ ہم نہیں جمع کریں گے اس کی ہڈیاں ہڈیاں جمع نہیں ہوگی بلکہ ہم قادر ہیں کہ ٹھیک کر دیں اس کے پورے بھی یہ بند یہ پورا اوہ یہ پورا یہ پورا یہ بند بند یہ مشکل چیز ہے آج بھی دنیا میں اس کا علاج نہیں ہے بلکہ چاہتا ہے انسان کی گناہ اور کر لے آگے آگے اس لئے تو قیامت نہیں مانتا جس وقت چمک جاہے آنگ چندیا جائے اور دھن جائے چاند پھر گرہن ہو جائے اور سورج اور چاند اکٹے کیا جائے حدیث میں قرب قیامت میں روز زلزلے آئیں گے اور روزانہ سورج گرہن چاند گرہن کے واقعات ہو جائے اس کے بعد دونوں کو پکڑ کی دو زخمیں انہاں پھیک دے گا یقول الانسان یوم ایزن این المفر کہے گا انسان اس دن کہاں باؤو گلہ لا وزر ہرگز نہیں کئی بھاگ گیا نہیں الہارب بکا یوم ایزن المستقر تیرے رب کی طرف اس دن جائے قرار ینبع الانسان یوم ایزن تمدی کی جائے گی انسان کو اس دن بما قدم وآخر وہ جو اس نے آگے بیجا اور پیچھے چھوڑا وہ فسری لکھتے بما قدم من الحسنہ کے و بما آخر من السیاد بلکہ انسان اپنے بارے میں خود دیکھے گا بہت سوچنا مجھے بڑا اوشہ ہو جائے وَلَوْ أَلْقَ مَعْزِيرًا اگرچہ پیش کرے گا بڑے بڑے بہانے ماذیر حضر سے بہانا لَا تُحَرْ رِجْبِهِ لِسَانَكَ لِتَانْ جَلَبِهِ حضرت کی خدمت میں جب وہی آتی آپ کے خواہش ہوئی تھی جبریل کے سامنے یاد کر کے سنائی دو تو جبریل کے عواتے ہوئے آپ پڑھتے جاتے تھے تکلیف بڑھ گئی اللہ نے فرمایا لَا تُحَرْ رِجْبِهِ لِسَانَكَ حرکت بینے قرآن کے ساتھ جبان کو یہ درس کی عذاب ہے لِتَعْ جَلَبِهِ کیا آپ جلدیلے سے نا آرام سے سنیں اِنَّا لَيْنَا جَمْهُ بے شک ہمارے ذمہ ہیں اس کو آپ کے سینے میں بٹھانا مخاری میں ابن عباس کہتے ہیں جَمْعَهُ لَقَصَدْ رُوْقَا وَقُرْآنَ اور آپ کو یہ سمجھانا سینے میں بٹھانا آپ کو سمجھانا فیضہ قرانا ہو جب ہم پڑھتے ہو فَتْتَبِهِ قُرْآنَ فَسَابِتْ تِبَا کرے اس پڑے ہوئے کی ثُمَّ اِنَّا لَيْنَا بَيَانَا پھر ہمارے ذمہیں ساری دنیا کو پہنچانا پہنچائے یا نہیں سبحان اللہ کون سی زمینے کون سا چپا ہے جہاں اللہ کا قرآن نہیں ہے کیسے وعدہ کی ہے تسلیلی عزیز جی آپ آرام سے جبریل سے سنیں آپ نے فکر رہے جبریل چل پڑے گا آپ کا سینے آیتوں سے بھرا ہوا ہوگا اس کے معانی و مطلب بالکل آسان ہوگے اس کا پڑھنا آپ کو آسان ہوگا اب پوری جہان پوری دنیا کو پہنچانا میری سمجھا لیے اس میں اشارہ ہے قرآن پڑھنے والوں کو آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ آزار برسو آدمی پوری دنیا کے لیے کام کامی فرمایا وہ چھوڑ یا تو ایک اس حسنی پوری دنیا کے لیے کافی ہے ہم اور آپ نہیں قرآن کافی ہے کام قرآن کا ہے مگر افسوس مجھے تو شکوہ سادگی انجمن سے کہ ہمارے اپنے لوگوں نے کام کم کیا ہے کلا بلتو ہم بون العاجلہ ہر جز نہیں بلکہ تم چاہتے ہوں یہ اجلت والی دنیا 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 و تضرون الاخرہ چھوڑتے ہو آخرہ حجوہ یوم احزن نابیرہ کچھ چہرے اس دن تروں تازے ہوں گے الارب بہاں نازرہ رب کو دیکھ رہے ہوں گے آخرت میں دیدار الائی برحق حجوہ یوم احزن باسرہ کچھ چہرے اس دن باسرہ منحوس ہوں گے بسر کے من پریشان بجھے ہوئے نازرہ کی ضد ہے بات پیرا اس میں نکتے بڑھ گئے اس میں نکتے نیچے چلے گئے اور اڑ گئے تو معنی میں فود ہی آگئے کچھ چہرے وہ اس دن بجھے ہوئے ہوں گے تَزُنُّوِيُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَا سوچیں گے کہ کر دیا جائے گے ان ساتھ کمر توڑ فاقرہ کمر توڑ عورت کا نام رکھ دیا فاقرہ یعنی یا اللہ اس کی کمر توڑ یہ نام رکھتے ہیں پھر میرے پاس آج اچھا ہوگا نا قرآن میں دیکھا ہے تو میں کہتا ہوں خنزیر قرآن میں نظر نہیں ہے جہنم شیطان ابلیس فرعون حامان قارور یہ سب قرآن میں نہیں ہے کیوں نہیں رکھتے کَلَّا ہرگز نے عذاب لغتِ تَرَاقِيَا جس وقت روح آکے اٹھت گئے حسلی میں زنکدن کے جھٹکے ہیں وَقِيلَ مَنْ رَوَكْ مَنْ رَوَكْ اے کوئی جاڑ پوک والا کوئی مولوین ساواج ہے اے گیارہ لاکھ کا بل آغا خان میں دیا ہے دم کے لئے مجھے بلا رہا ہے تو میں بھی آیتیں پڑھوں گا کہ اس کو خدا جل جہنم میں ڈال لے اہ اس لیے سقر وَبْحَدْ رَاكَ مَا سَقَر لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرِ لَوَّا حَتُلِّ الْمَشَرِ چُوف الَشْرَر بِلْوَانِ جیارہ خان کے ہاں وہ بے غیرت آغا خان میں اور غلام احمد قادیان میں کیا فرق ہے دونوں ایک جیسے قضاق اور جھوٹی نبوت کے ناوے دارے ہیں دونوں کافر و مرتبے آغا خان کے درمازے سے آپ کو گذرتے ہوئے محمد الرسول اللہ کی صداقت اور خاتم نبوت سے شرم و حیاء نہیں آئے تمہیں پوری امت کے صادقین کے چہرے روشن نظر نہیں آئے کہ آپ کس جگہ علاج کروں مر جاؤ مرنا کوئی عیب نہیں ساری دنیا مر کی اور آغا خان سے جنازے نکلتے ہیں لاشے نکلتے ہیں مر چکا ہوتا ہے اور اس کو رکھتے ہیں کہ ٹھے رو ٹھے رو کیوں دل کا میری ڈیڑھ لانے گی جب چار لاکھ کامل ہوئے تھے کہ وہ نکالو مال حرام گرائے حرام راست تو اب بہ فرمایا کمر توڑ دی گئی اب روح اٹک رہی ہے آیا پوختوخہ ورہوے پونہ کی سان خدیہ نوز ملات اچھے گئے وی ملات سے ملارا روان رہے اور دھوڑا مارا تو بس دم کیوں باتیں پوری نہیں کرتا روح نکل دے گئے کہا جائے گا کہ کوئی راپ جار پھوک والا دم درود والا ایسا دم ہے الحمدللہ میرے پاس جلی آئے تو دم کر دیں میں تیرہ نوبر ہوگا میں کیوں کر دیں میرے کیا جہاں میں سمجھوں گا مناسب وہاں میں دم کروں گا میں کہوں گا کہ محراج مجھے معلوم ہے تو آپ میرے سے پاس آجیں گے مجھے محراج کی بین جائے آپ کو بین جوں گا اور یہ سمجھ لے گا کہ اب تو جدائی ہے والتفت ساق و بس ساق اور رنگری جائے گی پندلی پندلی سے جب روح نکلتی ہے تو زور سے پاؤں مارتے ہیں جیسے مرگہ تڑپتا ہے الہ رب قیوم ایزن المساق تیرے رب کی طرف اس دن جانا ہے حلا صدق و لا صواللہ نہ تو اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی ولیکن قذب و تولا لیکن تقذیب کی اور مو موڑا ثم زہبیلہ اہلیت مکوہ پھر چلا آیا اپنے گھر والوں کی طرف انگڑائی لیتا ہوا اولا لکف اولا برباد ہو جا برباد ثم اولا لکف اولا پھر تبا ہو جا تبا یہ اولا غیر اولا وہ نہیں ہے یہ اولا لکا ہا دینار ایہ سب الانسانو یترک سودا ایہ سمجھتا ہے انسان کی چھوڑا جائے گا ویسے دیکار سودا بیکار کیا نہ تھا یہ بوندہ منی کا جو ٹپکایا جاتا ثم مکانہ علاقتن پھر ہو گیا لو تڑا فخلقہ پس پیدا کیا فسوہ ٹھیک کیا فجعال منہ الزوجین اللہ کروالنسا پھر بنائے اس میں سے جوڑے نرو مادہ علیہ سزالک بقادرین اللہ ایوحی الموتا آیا نہیں ہے یہ خدا قادر اس پر کی زندہ کریں مردوں کو سودا خدوالنسان